بسم اللہ الرحمن الرحیم عائشہ اسلامیک ہیسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی آسان اور مختصر سا وظیفہ شیئر کروں گی اور یہ وظیفہ یہ عمل بالحسوس محبت کے لیے ہے یعنی جائز محبت کے لیے ہے جائز محبت کے حصول کے لیے ہے یعنی یہ وظیفہ آپ اپنے والدین کی محبت حاصل کرنے کے لیے یا والدین اپنی اولاد کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں میں محبت قائم و دائم رکھنے کے لیے یا اپنے عزیز و قارب اپنے جاننے والوں کے ساتھ ایک اچھا سا لوک رکھنے کے لیے ان کے ساتھ محبت سے پیش آنے کے لیے آپ اس عمل کو اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میری وہ بہنیں اور بھائی بھی وظیفہ کر سکتے ہیں جو اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہیں یا وہ بھائی بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جو اپنی بیوی کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں بیوی شوہر کی اور شوہر بیوی کی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا اور ان کی محبت بڑھ جائے گا میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کی شادی شدہ زنگی یعنی آپ کی لائف مسائل کا شکار ہے یا آپ کسی بھی قسم کی جائز محبت کے حصول میں ناکام ہیں تو جو وظیفہ آپ کو آج بتاؤں گی انشاءاللہ تمام جائز محبت کی حصول میں اس عمل کی برکت سے آپ کامیاب ہوں گے شوہر بیوی کی اور بیوی شوہر کی محبت میں قائم و دائم رہے گی میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں میاں بیوی کی محبت کے لیے بے مثال اور جائز محبت کی حصول میں کامیابی کے لیے یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے انشاءاللہ اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ چند دن کے عمل کی برکت سے ایسی محبت اور علفت پیدا ہوگی کہ محبت عشق تک کے درجے پر پہن جائے گی کیونکہ ہر ایک شخص کا یہی مسئلہ ہے کہ فلان کی دل میں اس کی محبت پیدا ہو جائے اور فلان کے دل سے اس کے لیے نفرت حتم ہو جائے تو اس جائز حصول کے لیے یعنی کہ کسی کی محبت حاصل کرنے کے لیے کسی کے دل میں اپنے لیے محبت ڈالنے کے لیے یہ وظیفہ ضرور کریں انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں یاد رکھیں کہ محبت جائز ہو یعنی کہ نجائز محبت حاصل کرنے کے لیے یہ وظیفہ نہ کریں اگر آپ نجائز محبت حاصل کرنے کے لیے اس وظیفے کو کریں گے یعنی کہ جس سے کسی کو نقصان ہو تو اس عمل کے کرنے سے آپ کو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا میری بہنوں کیونکہ یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے اور قرآنی وظیفہ ہمیشہ جائز کاموں کے لیے کیا جاتا ہے تو میری بہنوں چند دن یہ عمل کریں انشاءاللہ چند دن کے اندر اندر آپ کی تمام جائز محبت کا حصول حاصل ہوگا آپ کی محبت آپ کو حاصل ہوگی تو میری بہنوں اور بھائیوں اس عمل کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان جتنی بھی غلط فہمیاں ہیں وہ غلط فہمیاں بھی حتم ہوں گی چاہے پاس رہ کے یا دور رہ کر تمام قسم کی پریشانیاں اور تمام قسم کی غلط فہمیاں ختم ہو جائیں گی اگر بیوی شوہر کے اور شوہر بیوی کے قریب ہے تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور اگر دور ہیں کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں میری بہنوں اور بھائیوں اب آپ کو ایک خاص وظیفہ ذکر کروں گی تو اس سے پہلے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل آئیشہ اسلامی کیسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لارنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود بیل ایکن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے جزاک اللہ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں اس وظیفے کو آپ اچھا رشتہ حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تمام جائز قسم کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے حاصل قرآنی وظیفہ ہے میری بہنوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھا رشتہ مل جائے تو اس کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے دل میں آپ اپنے لیے محبت ڈال دیں میاں بیوی ہوں یا گھر والے ہوں یا کوئی جاننے والے ہوں جس کے دل میں آپ اپنے لیے محبت ڈالنا چاہتے ہیں الفرڈ ڈالنا چاہتے ہیں اس سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ عمل یہ وظیفہ ضرور کریں میرے بہنوں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہواتین اپنی والدہ کے گھر آ گئی اور شوہر لینے کے لیے نہیں آ رہا تو اس مسئلے کے لیے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں حاصل طور پر میاں بیوی کے تعلق کے لیے یہ حاصل وظیفہ ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چند دن عمل کرنے سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا تو آپ چند دن یہ عمل کریں اور اس کے موجزات خود دیکھیں انشاءاللہ آپ کے زندگی کے تمام مسائل حل ہوں گے اور جتنی بھی جائز محبت کے حصول کے لیے عمل کروگے آپ کو اس سے فائدہ ہوگا تو میری بہنوں اور بائیو آپ نے یہ عمل یہ وظیفہ کسی بھی میٹھی چیز پر دم کرنا ہے یعنی اپنے پاس کوئی بھی میٹھی چیز رکھ لیں اور میٹھی چیز رکھنے کے بعد آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یا پھر نماز فجر پڑھ لیں اور نماز فجر کے بعد جائے نماز پر بیٹھے یہ عمل کر لیں چاہے تو دن کی کوئی نماز بھی پڑھنے کے بعد آپ اس عمل کو کر لیں لیکن دن میں کسی نہ کسی نماز کے وقت یہ عمل آپ نے ضرور کرنا ہے چاہے اب نماز عشاء ادا کرنے کے بعد یہ عمل کر لیں یعنی آپ نے نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس عمل کو کرنا ہے اور اپنے پاس میٹھی چیز رکھ لینی ہے پھر اس عمل کی برکت سے آپ کو فائدہ ہوگا میری بہنوں اور بائیوں جن عورتوں کے شوہر ان کا حیال نہیں رکھتے ان سے محبت نہیں کرتے یا کسی اور میں دلچسپی رکھتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو اس کے لیے یہ بیوی عمل کرے شوہر بھی اپنی بیوی کی محبت حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کر سکتا ہے میری بہنوں اس کے لیے آپ نے یہ قرآنی آیت پڑھنی ہے اور قرآنی آیت کی بڑی طاقت اور اس کی بڑی ہی تاثیر ہے بس آپ نے اپنے پاس کوئی نہ کوئی میٹھی چیز رکھ لینی ہے اور کسی بھی نماز کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھے ہی سات مرتبہ درود ابراہیم اور ایک سو مرتبہ اس قرآنی کلمات اس دعا کو پڑھنا ہے حسبن اللہ و نیمل وکیل نیمل مولا و نیمل نصیر اس دعا کو آپ نے صرف اور صرف ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں بھی آپ نے سات مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے پاس جو میٹھی چیز رکھی ہے اس میٹھی چیز پر آپ نے دم کر دینا ہے اور دم کرنے کے بعد آپ نے وہ میٹھی چیز اپنے شوہر کو یا شوہر اپنی بیوی کو کھلا دے میری بہنوں آج رات سے ہی اس عمل کو کرنا شروع کر دیں اور چند دن کے اس عمل کے کرنے سے آپ کو فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا میری بہنوں اور بائیو اس عمل کو آپ جائز محبت کے لیے کر سکتے ہیں اگر بیوی یہ عمل کرے تو شوہر اس کی محبت میں دیوانہ ہو جائے گا اور اگر شوہر یہ عمل کرے تو بیوی اس کی محبت میں دیوانی ہو جائے گی یعنی کہ یہ جائز محبت کے لیے عمل ہے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے تابع ہو جائیں گے ایک دوسرے کی بات مانیں گے تو میری بہنوں اس عمل کو آپ جب کرنے کے لیے بیٹھے تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اپنے شوہر یا بیوی کا تصور اپنے ذہن میں رکھ کر عمل کرنے کے بعد اس مٹھی چیز پر بھی دم کریں اور تصور میں اپنے شوہر یا بیوی کا چہرہ لاکر اس پر دم کر دیں یعنی کہ پھوک مار دیں اور تصور میں یہ پھوک مار دیں تاکہ آپ کو اس عمل کے فائدے موجزات حاصل ہوں تو میری بہنوں کسی بھی نماز کے بعد صرف ایک سو مرتبہ اس دعا کو پڑیں اور اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اور آپ کے زندگی کے مسائل ہتم ہوں گے تو میری بہنوں اس عمل کو آپ خود بھی کریں اپنے عزیزوں کاری و اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں جزاک اللہ